بی جے پی نے یو پی کی سب سے چرچت سیٹوں میں سے ایک گازی پور لوگصبہ سیٹ سے پارس ناتھ رائے کو چنابی میدان میں اتارا ہے پارس ناتھ کا مقابلہ سماجوادی پارٹی کے پرتیاشی اور مختار انساری کے بھائی افضال انساری سے ہوگا مختار انساری کی جیل میں بہت کے بعد ان کا پورا پریوار بی جے پی پر حملہور ہے اور ایسے میں یہ جاننا دلچسپ ہوگا کہ گازی پور سیٹ پر پارس ناتھ افضال انساری کو ٹکر دے پائیں گے یا پھر نہیں پارس ناتھ رائے کے نام کا اعلان جب بی جے پی کی طرف سے کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ جب چناب لڑنے کی جانکاری ان کو ملی اس سمیں وہ کلاس میں پڑھا رہے تھے انہوں نے کہا کہ جب مجھے پہلے بتایا گیا تھا تو مجھے یہ وشواس نہیں ہوا کہ ان کو پرتیاشی بی جے پی کی طرف سے چن لیا گیا ہے آپ کو بتائیں تو بی جے پی نے اپنی دسویں لسٹ میں گازی پور سے اپنے پرتیاشی کے نام کا اعلان کیا یعنی بڑی ہی سوچ سمجھ کر پارس ناتھ کے نام کا جو چناب ہے وہ بی جے پی کی طرف سے کیا گیا پارس ناتھ رائے کو جمہو کشمیر کے اوپرا جیپال اور گازی پور کے پورو سانسد منوج سنہ کا قریبی مانا جاتا ہے وہ راستریہ سویم سیوک سنگ یعنی کی آرے سل سے بھی جڑے ہوئے ہیں پارس ناتھ سکشا کے شیطر میں لمبے سمیں سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کی شبی بھی بلکل ساف ستری ہیں وہ گازی پور کے مدن مہن مالویہ انٹر کالیج کے پرابندھک سنچالک بھی ہیں حالان کی دھان دینے والی بات یہ ہے کہ پارس ناتھ نے اب تک کوئی چناب نہیں لڑا ہے ایسے میں گازی پور سیٹ کے گڑیرت کے بارے میں سمجھیں تو پروانچل میں بی جے پی کو ایک بھومیہار امیدوار دینا ہی تھا یوپی بیہار میں بھومیہار کے سب سے بڑے نیتا کے طور پر منوز سنہا کو مانا جاتا ہے منوز سنہا کی سیٹ گازی پور رہی ہے پارٹی کے آنطرک سروے میں گازی پور میں دو نام پہلے سامنے آئے تھے پہلا منوز سنہا کا تھا اور دوسرا نام ان کے بیٹے ابھیناو سنہا کا تھا ابھیناو سنہا انجینئر ہے اور منوز سنہا کے جمعو کشمیر کے اوپرا جبال بننے کے بعد وہ راجنیتک اور ساماجی کارکرموں کی کمان جو ہے وہ سنبھال رہے ہیں لیکن منوز سنہا کے بیٹے کے نام کو لے کر انت تک جو ہے سہمتی نہیں بن پائی اور اسی وجہ سے پارسنات رائے کو ٹکٹ دیا گیا پارسنات منوز سنہا کے بے حد قریبی بھی ہے آپ کو ہماری یہ خبر کیسی لگی ہمیں کومنٹ سیکشن لکھے ضرور بتائیے باقی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے سبسکرائب کیجئے آج تک